آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی LIC جیون شانتی پلان کے بارے میں یہ کیا ہے اور کیسے لیا جا سکتا ہے یہ ایک پینچن پلان ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بار پلان لے لیا تو پورے جیون آپ کو پینچن ملتی رہے گی ہیلو این ویلکم آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل یور ایڈوکیشن گائٹ میں چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ میں all notification button کو on کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو upload کروں تو سبسکرائب آپ کو اس کا notification مل جائے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اور بات کرتے ہیں LIC جیون شانتی پلان کے بارے میں آپ نے بہت سارے پینچن پلان کے بارے میں سنا ہوگا LIC جیون شانتی پلان بھی انہی میں سے ایک ہے LIC جیون شانتی اور LIC جیون اکشے کی بہت ساری سمانتائیں بھی پائی جاتی ہیں ساتھ ہی اس میں تھوڑے بہت انتر بھی ہیں LIC جیون اکشے کے بارے میں میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں آپ چاہے تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں LIC جیون شانتی میں immediate annuity میں سات option ہے اور deferred annuity میں دو option دیے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ immediate annuity اور deferred annuity ہوتی کیا ہے پھر اس کے بعد ہم discuss کریں گے ان کے option کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں immediate annuity کے بارے میں یعنی کی تتکالک وارشک اس میں آپ ایک ہی بار میں سارے اماؤن کا بھکتان کر دیتے ہیں اور بیما کمپنی آپ کو اجیون پینچن دیتی رہتی ہے پینچن کا بھکتان پلان کھریدنے کے تورند بات سے ہی شروع ہو جاتا ہے بیما کمپنی آپ کو پورے جیون پینچن کا بھکتان کرے گی اسی طرح سے LIC جیون اکشے فورت بھی ایک تتکالک immediate یوچنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں deficit annuity کے بارے میں اس میں آپ بیما کمپنی کو پریمیم دیتے ہیں آپ کی پینچن تبھی شروع نہیں کی جاتی آپ کا پیسہ نویش کیا جاتا ہے اور کچھ سمیے کے بعد آپ کی پینچن سٹارٹ کری جاتی ہے تو یہ فرق ہوتا ہے immediate annuity اور deficit annuity کے بیچ آپ ایسا پلان کھریدتے سمیے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پینچن کتنے سمیے بعد شروع ہونی چاہیے اسی عوضی کو deficit period کہا جاتا ہے LIC جیون شانتی کے انترگر immediate annuity اور deficit annuity دونوں دیے گئے ہیں deficit annuity وکلپ کو چننے کے لیے آپ 20 سال تک پینچن کا آستھگن کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے 20 سال تک آستھگن کرنے میں وکلپ چننا ہے یعنی کہ deficit period آپ نے 20 سال چننا ہے تو آپ کی پینچن 20 سال کے بعد چال ہوگی اس پلان کے انترگر آپ کو پینچن کی گیارنٹی ہوتی ہے policy لیتے سمیے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سال کتنی پینچن ملے گی اس پینچن پلان میں کسی بھی طرح کی انشجتہ نہیں ہوتی اس پلان میں ایک بار ایک مستراشی کا بھگتان کرتے ہیں اور insurance company آپ کو جیون بھر پینچن دیتی رہتی ہے آپ ایسے option کا چناؤں بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ کے بعد آپ کے پتی یا آپ کی پتنی یا پھر کسی کو بھی پینچن ملتی رہے چلیے اب اس کے الگ الگ option کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلا ہے single premium pension plan ایک بار آپ کو premium کا بھگتان کرنا ہے دوسرا ہے آپ کی جو پرویش IU ہے یعنی کی minimum age entry ہے وہ 30 سال کی ہے ادھکتم جو age رکھی گئی ہے وہ immediate annuity میں option F کے لیے 100 سال ہے اور دوسرے options میں 85 years رکھی گئی ہے اسی طرح deferred annuity میں یہ age limit ہے 79 years کی اور اس کا minimum purchase value ہے 1.5 لاکھ روپے NPS نویش کو دیویان جنوں کے خریدنے پر نیونتم راسی کم ہو جائے اور اگر maximum purchase value کی بات کرے تو اس کی کوئی سیمہ نہیں رکھی گئی ہے اب اگر pension کی بھگتان کی بات کریں تو آپ کے پاس ماسک یعنی کی منتلی quarterly یا half yearly یا annual آپ pension کے حق دار ہوتے ہیں آپ کوئی بھی option کو چن سکتے ہیں اس کے ڈیڈیٹ annuity میں option F اور J میں loan کی سویدھا ہوتی ہے ڈیف annuity plan میں دونوں option کے لیے loan کی سویدھا اپلبد ہوتی ہے پر آپ کو اتنا ہی loan مل سکتا ہے جتنا بیاج آپ کی pension 50% سے زیادہ نہیں ہو چاہیے ساتھ ہی loan کا amount آپ کے plan surrender value کے 80% سے زیادہ نہیں ہو چاہیے policy online خریدنے پر 2% rebate ملتا ہے اترک pension کے روپ میں اگر آپ NPS نیویشک کے طور پر نیویش کرتے ہیں تب بھی آپ 2% rebate ملتا ہے اس کے پر 18 لاکھ روپے کا بھوکتان کرنا ہو گا اور GST 18 روپے لگے گا لیتے سمیں میڈیکل کی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ option میں آپ سرینڈر بھی کر سکتے ہیں اور سرینڈر value نیویشک کی آئی اوپر نربھر کرے گی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ LIC جیون شانتی پلان ایمیڈیٹ اینیوٹی پلان میں 7 option ہوتے ہیں اور دو اپشن ہوتے ہیں دیفٹ اینیوٹی پلان میں LIC جیون شانتی ایک اینیوٹی پلان ہے جیون شانتی کسی fix deposit کی طرح نہیں ہے fix deposit میں آپ کو نیامی طور پر بھیاج ملتا فڈی میچور ہونے پر آپ کا پیسہ لوٹ بھی دیا جاتا ہے آپ چاہیں تو اپنے پیسے کو دوبارہ سے invest بھی کر سکتے ہیں پر اس بات کی کوئی guarantee نہیں ہے کہ آپ کو بیاج کم ملے گی یا فکر جاتا ملے گی LIC جیون شانتی میں interest ریٹ کی guarantee ہوتی ہے آپ کو پورے جیون ایک بیاج در دیا جاتا ہے کچھ option میں آپ کا پیسہ nominee کو لوٹ دیا جاتا ہے جبکہ کچھ option میں pension ہی ملتی رہتی ہے آپ کو یہ ساری باتیں فرم fill کرتے ہوئے دھیان رکھنی ہوں گی اس کے علاوہ LIC جیون شانتی میں بیاج در کچھ باتوں پر بھی نربھر کرتی ہے جیسے کہ انیوٹی option پر بھی بیاج در نربھر کرے گی کیونکہ سب بیاج در الگ ہوتی ہے دوسری بات ہے انیویسٹر کی جو آئیو ہے وہ بھی نربھر کرتی ہے اس پر بھی انیوٹی ریٹ نربھر کرتا ہے عام طور پر اگر پلان کھرید تے سمیں آپ کی آئیو جادہ ہے تو بیاج در بھی جادہ ملتی ہے پرنتو دیفر انیوٹی option میں شاید ایسا نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر آپ نے جوائنٹ انیوٹی پلان لیا ہے یہاں آپ کے بعد آپ کی پتنی یا کسی رشتے دار کو پینشن ملنے لگے گی تو اس کی آئیو پر بھی انٹریس ریٹ نربھر کرے گا دیفر انیوٹی پلان میں دیفر پیریٹ کے ساتھ انیوٹی ریٹ بھی بڑھتا ہے اس کا مطلب اگر دیفر پیریٹ جادہ ہے تو آپ کا انیوٹی ریٹ میں بیاج در بھی جادہ ہوگا دیفر ویلم بودی یا پھر یا پھر دیفر منٹ پیریٹ اس کے دوران مرتی ہونے پر ڈیتھ بینیفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے دوسرا یہ آست اگر نویل دیفر منٹ پیریٹ کے بعد مرتی ہونے پر ڈیتھ بینیفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے نومینی کے پاس ڈیتھ بینیفٹ لینے کے تین آپشن ہوتے ہیں پہلی ایک مست لے سکتا ہے دوسری لاب راسی سے ایمیڈیٹ اینوٹی خرید سکتا ہے اس وارشکی کی بیاز یہ نومینی کی آئیو پر بھی نربھر کرتا ہے تیسرا آپشن یہ کی قسط میں لے سکتا ہے نومینی تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو فرنس ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلیے thank you very much